یہ چار ٹولز ہیں چاروں ٹولز جناب سائنس فرانسسکو میں جناب ٹویٹر کا جناب ہیڈ آفیس ہے فیس بک کا یورپ امریکہ کے اندر پرطانیہ کے اندر ہیڈ آفیس ہے آپ کا انسٹرا کا آپ کے جناب فیس بک کا ٹویٹر کا ٹک ٹاک کا وہاں پر الگوریتم اور آرٹیفیشل انٹیلیجنس یہ دو ٹولز ہیں جو پری پلینڈ یوز کیے گئے اب الگوریتم کیا ہے ایک عام شہری ریڈی والا چھابڑی والا اس کو سمجھ دی آئے گی میں تھوڑا سا سمجھا دوں میں خود کمپورٹر سوفیر انجیلیر ہوں الگوریتم ایک سیٹ اف انسٹرکشن کہہ لیں یا ایک پروگرامنگ کہہ لیں یا ایک سوفیر کہہ لیں یا ایک میکنزم کہہ لیں کہ جو سرور ہے چاروں سوشل میڈیا ٹولز کا ان کے سرورز کے اندر کچھ پروگرامنگ کر دی گئی وہ پروگرامنگ کیا اگر انٹی آرمی کوئی پوسٹ چڑھے گی ان چاروں ٹولز میں اس کو اس طرح وائرل کیا جائے گا اگر انٹی ریاست پاکستانی ریاست کے خلاف کوئی سنٹیمنٹس والا کوئی فیس بک کے اوپر ٹویٹ چڑھے گا کوئی ویڈیو چڑھے گی کوئی وی لاؤگ چڑھے گا اس کو جناب فورا ہائپ کریئٹ کر دی جائے گی کوئی پرو پاکستان اگر کوئی چیز چڑھے گی اس کو کلٹیل کر دیا جائے گا اس کو ڈیکلائن کر دیا جائے گا وہ وائرل نہیں ہوگی پھر الگوریزم کیا ہے کہ آپ کے ان چاروں ٹولز میں سوفٹ ویر بنے ہوئے ہیں کہ وہ پاکستان کے اندر مسلمان ممالک کے اندر اور میں آج پاکستان کی بات کر رہا ہوں تو میں پاکستان کی بتاؤں گا کہ پاکستان کے حوالے سے جو لوگوں کے سنٹیمنٹس اُبھارے جائیں گے اس پوری پلٹیکل موف کے ذریعے سے جو سوا سال سے چل رہی تھی اس کے ذریعے سے جتنے جذبات اُبریں گے ان جذبات سے متعلقہ ان الگوریزم کے ذریعے سے سرورز کے اندر ایسی سوفٹ ویر ڈیولیپنٹ کر دی گئی کہ جو بندہ نیگٹیب بات کرے گا ریاستی اداروں کے خلاف فوز کے خلاف آئی ایس آئی کے خلاف یا کوئی کرسپی بات کرے گا یا کوئی حراسمنٹ والی بات کرے گا یا کوئی پینک کریٹ کرنے والی بات کرے گا وہ بوسٹ اپ ہوگی وہ آٹومیٹیکلی جناب تاپیٹ چلانے والے فیس بک کے جناب اکاؤنٹ یوز کرنے والے ٹک ٹاک یوز کرنے والے اسٹرا فون یوز کرنے والے ان تک بدو بدی جناب ان کے موبائل کے اندر وہ چیزیں آ جائیں اس پہ پھر کیا ہے اس پہ پھر جناب وہاں پر بیٹھے ہوئے جبران جناب سوشل میڈیا ہیڈ ہے جس کا ادہائی مشکوک کریکٹر ہے یہاں پہ اصلان خالد صاحب ہے یہاں پہ ازر مشوالی صاحب ہے یہاں پہ بیچارے تیس ہزار بچہ ہے جو انتہائی محبی وطن ہے انتہائی محبی وطن ہے لیکن بیچارہ پیڈ ہے بیس بیس پچیس پچیس ہزار پہ انہیں دی جی پی آر کے پی کے دی جی پی آر پنجاب سے میں تو چاہتا ہوں وہ بیچارے ان کی ڈیوٹی ہوتی تھی کہ وہ الگوریتم آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے ذریعے سے باہر کے ملکوں کا جو پوسٹ آ رہی ہے جو ویڈیوز آ رہی ہیں اس کو وائرل کیا جاتا تھا تمام گروپوں کے اندر اب کیا ہوتا تھا میں آپ کے سامنے ایک مثال دوں نو مہی کا واقعہ ہوتا ہے نو مہی کے واقعے کے دو گھنٹے کے اندر اندر تمام پی ٹی آئی کے سوشل میڈیا کاؤنٹس کے اندر اور تمام وٹس ایپ گروپس کے اندر چلنا شروع ہو جاتی ہے فلاں جنرل نے جناب ریزائن دے دیا فلاں میجر جنرل نے جناب حکم ماننے سے انکار کر دیا فلاں برگیڈیر نے بیک اوٹ کر لیا فلاں کور کمانڈر جناب اس نے آرمی چیف کی بات سننے سے انکار کر دیا مسلسل رات تک یہ پرپاگنڈا تھا مسلسل کہ جیسے فوج کے اندر بغاوت ہو گئی جیسے فوج کتر بکتر ہو گئی جیسے فوج نے جناب پاکستان کے اندر اس نے کہا جناب ہم اس حکومت اور اس فوج کی قیادت کے خلاف اور صرف ایک بندے کے حق میں ایک لیڈر کے حق میں اور ایک پارٹی کے حق میں انہوں نے کہا جی ہم نے جھنڈا اٹھا لیا ہے پوسٹ پہ پوسٹ پوسٹ پہ پوسٹ پوسٹ پہ پوسٹ کہاں سے آتی تھی ایک کنٹرول روم تھا یو اے ای میں ایک تھا برطانیہ میں وہاں سے چیزیں اور پچھلے سوا سال سے آپ پیٹھائی کے جتنے گروپس تھے اور جتنے آپ کے یہ چاروں ٹوز تھے جناب پلس ڈبل فور پلس فور تھری پلس نائن سیون پلس نائن سکس پلس ون امریکہ یو اے ای برطانیہ اور یورپ ان ممالک سے جناب پوسٹیں بن بن کے آتی تھی گروپوں کے اندر ہر پوزیٹیو چیز اگر آرمی چیف کی تھی اس کو نیگٹیو بنا کے ہر نیگٹیو چیز جو پارٹی لیڈر کی تھی اس کو پوزیٹیو بنا کے ہر وہ چیز کے جو پاکستان کے ریاستی اداروں کے حوالے سے زہر بن سکتی تھی آدل راجہ ایک ریکٹر ہیدر مہندی ایک ریکٹر آٹھ نو ہمارے وہ انکرز کے جو پچھلے دس بارہ سال میں تو میڈیا پر سنو پندرہ سال سے میرے سے کوئی چیز ڈھکی چھپی نہیں ہے جو اسی پاک فوج کے تعاون سے اچھی اچھی پوسٹیں لیا کرتے تھے اچھے اچھے جناب انکر بننے کے پروگرام لیا کرتے تھے ٹی وی چینلوں کے اندر جناب اچھی اچھی تنخواہوں کے اوپر جایا کرتے تھے انہیں پاکستان کے اندر سے کچھ فیکٹرز تھے جو کسی ٹائم پھر میں ہم بات کروں گا انہوں نے ان کو جناب ٹرک کی پتی کے پیچھے لگایا ہوا تھا کہ گھٹے رو لگے رو وقت آنے والا ہے چھبیس نومبر اور چھبیس نومبر کے بعد سارے معاملات ٹھیک ہو جائیں گے وہ بچارے ان کی باتوں میں آکے اور اس کو پارٹی ڈیڈر بھی تقریباً انہیں کوئی اُبے کرتے رہے تھے وہ سے انسٹرکشن جہاں سے اُبے کرتے تھے اس میں سے ایک اُدھر سے بھی اُبے ہوتی تھی وہ چھبیس نومبر گزر گیا لیکن اس وقت تک بچارے ساروں کا بیڑا گھر کو گیا سارے اتنا آگے چلے گئے لال مسجد کی طرح مولانا عبدالعزیز اور جناب غازی عبدالرشید کی طرح کہ وہ پیچھے جانے کے قابل ہی نہیں تھے اس طرح کے کریکٹر ہر روز وی لاغ بنا کر گندی ننگی گالیاں آرمی چیف کو آئی ایس آئی چیف کو فوج کے ادارے کو پاکستان کے سٹورٹی اداروں کو اب کیا اس میں سے میں چار ایکزیمپنز آپ کے سامنے رکھتا ہوں رات کو نو مئی کے بعد آپ کی جناب ایک خبر چلتی ہے تین گھنٹے دو گھنٹے کے بعد برما اور میامار کی سرحد کے اوپر فوجی ہیں برمنز وہ ہزاروں تارکین وطن ہیں جو اندر داخل ہونا چاہتے ہیں ان کو روک رہے ہیں ان کا آپس میں جناب ایک ککراؤ کا ایک ہے بڑا ویڈیو اس کو چلایا جاتا ہے کہ جناب شہرائے کشمیر اسلام آباد میں دنیا باہر نکل آئی اور فوج اور پولیس اس کو روکنے میں ناکام ہو گئی جناب ہر سوشل ٹیڈیا کی ہر اکاؤنٹ پہ ہر گروپ پہ وہ لوگوں کو ایک بوسٹ اپ پلتا تھا دنیا باہر آگئی دنیا باہر آگئی وہ پتا چلا وہ تو برما اور میامار کی جناب سرحد کا جناب وہ ہے پھر جناب اگلے دن جزر وقوع ہوا پارٹی لیڈر میں جناب ایک اپنی پوسٹ کی چھ سال جنازے نکل رہے ہیں اکٹھے ون بائی ون کہا جاتا ہے جناب پٹ گرام پتہ نہیں کون سا ریموٹ ایریہ ہے کے پی کے کا وہاں پہ فوج کی فائرنگ سے جناب شہید ہو گئے وہ ایک بڑا لیڈنگ ٹی وی چینل ہے اس نے جناب دو گھنٹے کے اندر کٹا چھٹا کھول دیا اس نے کہا وہ ہزارہ برادری جن کے اوپر پچھلے کئی سالوں سے ہر سال ظلم ہوتا تھا ان کے کوئی آٹھ دس شہید ہوئے تھے ان کے جنازے اٹھے تھے اس نے وہ پوری ڈیٹس نکال کے بتا دیا اس نے کہا یہ تو ہزارہ برادری کے جنازے ہیں ساتھ ہی پارٹی لیڈر نے اپنا وہ ٹویٹ ڈیلیٹ کر دیا دوسری مثال ہوگی تیسری مثال پارٹی لیڈر آج سے سات آٹھ دل پہلے کہتے ہیں بڑے اعتماد کے ساتھ اور بڑے لہک کے حالانکہ یہ ایشو ایسا تھا کہ اگر یہ خدا نہ خاستہ خدا نہ خاستہ سچا بھی ہوتا تو اتنے لہک کے خوشی کے ساتھ بتانے والا نہیں تھا کہتے ہیں کہ میں سرپرائز دوں گا سرپرائز یہ کہ جناب خدا نہ خاستہ خواتین جو اندر ہیں پی ٹی آئی کی ان کے ساتھ ریپ ہوا ہے وہ خواتین باہر آئی آج سے پانچ دن پہلے پیشی پہ ان سے سوال پوچھا گیا اور انہوں نے کہا ہمارے ساتھ تو کوئی ایسا جاتی نہیں ہوئی لیکن کتنے لوگ ہیں کتنے بزرگ ہیں کتنے لوجوان ہیں کہ جو یہ سننے کے بعد سسٹم سے متنفر ہوگئے فوج سے متنفر ہوگئے ادارے سے متنفر ہوگئے ریاست سے متنفر ہوگئے تین مثالیں چوتھی مثال دوں گا نو مائی کے بعد آئی ایس ایف کے ایک لڑکا تھا کمر اس کو کسی نے مار دیا آپ یقین جانے میں پوری پاکستانی قومت کے سامنے رکھ رہا ہوں پورے دنیا میں پارٹی کی جتنی تنظیمیں تھی انہوں نے اس مرڈر کو ہر ملک کی افیشل لیڈرشپ تک میمورینڈم بنا کے پیش کیا کہ پاکستان کی ریاست اور پاکستان کے اندر فوج لوگوں کو جناب اس طرح مار رہی ہے کتنی تباہی و بربادی پاکستان کے امیج کی وہ کی گئی آج سے تین دن پہلے آئی جی اسلامباد نے پریکس کانفرنس کی اس نے کہا یار یہ تو غیرت کے نام پہ قتل تھا وہ کمر نامی لڑکا اس نے کسی خاتون کے ساتھ اس کے تعلقات ہے اس خاتون کے جناب میاں نے اپنے دوستوں کے ساتھ مل کے اس کا مرڈر کیا خاتون بھی وہ میاں بھی گرفتار اس کے دوست بھی گرفتار لیکن کتنے بزرگ ہیں کتنے جوان ہیں کتنے ریٹائرڈ فوجی ہیں جو اپنے ادارے کے حوالے سے ان کے ذہنوں کے اندر زہر گھول دیا گیا یہ میری چار مسائلے رکھی ہیں یہ پاکستان کے اندر اور پھر یہ لاکھوں کی قداد میں وائرل ہوتی ہیں پھر سب سے اپورٹنٹ چیز جو پاکستان کی سوشل میڈیا کے اندر پچھلے سوہ سالوں میں ظلم ہوا وہ ہے منیٹائزیشن پچھلے تین سالوں میں پاکستان میں ایک منیٹائزیشن کا تصور عالمی طاقتیں ملک دشمن طاقتیں لے کر آئی ان چار سوشل میڈیا ٹولز کے ذریعے سے وہ کیا تھا وہ یہ تھا کہ آپ جو نیرٹیو پاکستان میں مقبول ہے اور وہ مقبول انہوں نے الگوریتم آرٹیفیشل انٹیلیجنس حقیقی ازادی کی تحریک پاپولر پارٹی کے جناب لیڈر اس کی تحریک اس کے مقالمے اس کے دعوے اس کے نعرے اس کی تقریروں کے ذریعے سے جو پاپولر نیرٹیو ہو گیا ہے ہر بندہ اٹھے گا وہ اس کے اوپر وی لاکھ بنا رہا ہے پانسہ پلٹنے والا ہے پارٹی لیڈر سب کا بیڑا گھر کرنے والا ہے آرمی چیف ویڈ فٹ پہ آگئے آرمی جناب پیشے ہٹنے پہ مجبور ہو گئی ریاست جناب فلا ہو گیا ہر بندہ وہ جناب تھاملین لگا کے سکرین بنا کے جو چھوٹا موٹا وی لاگر ہے یوٹیوپر ہے انکر ہے اندھی ڈالی ہوئے سب نے اور مہینے کا پانچ لاکھ دس لاکھ بیس لاکھ تیس لاکھ اور کچھ تو کروڑ کروڑ پہ کماتے رہے ہیں مہینے کا ملک کا بیڑا غرق انہیں اس سے کوئی غرض نہیں کہ یہ جتنا کچھ وہ کر رہے ہیں اس سے ملک کو کیا نقصان ہو رہا ہے سوسائٹی کو کیا نقصان ہو رہا ہے ریاست کو کیا نقصان ہو رہا ہے ریاستی اداروں کو کیا نقصان ہو رہا ہے کوئی غرض نہیں منیٹائیزیشن لائی گئی پچھلے تین ساڑھے تین سالوں میں اور اس سوا سال میں ابھی تک ابھی تک یہ منیٹائیزیشن میرے پاس روزانہ پوس آتی ہیں لوگوں کی یوٹیوبر کی اچھے برے بڑے چھوٹے درمیانے کیا یقین جانے سر پیٹنے کو جی چاہتا ہے راکو ایک آئی جناب ایک یوٹیوبر ہے صحافی دو دن کے اندر ملک کے اندر تبدیلی آنے لگی اور تبدیلی کو جناب لیڈ کریں گے پارٹی لیڈر وہ ساپ کیا کہتے ہیں ساپ مر گئے کیا کہتے ہیں وہ رسی جال گئی مال لی گیا خدا کا واسطہ ہے حادثے سے بڑا سانحہ آئیے ہوا لوگ ٹھہرے نہیں آج ساتھ دیکھ کر یہ منیٹائزیشن کے ذریعے سے پاکستان کے چار سو چار ہزار دس ہزار بیس ہزار بندوں نے لاکھوں کروڑوں کو کما لیے لیکن لوگوں کے ذہنوں میں زہر گھول دیا مجھے دکھ ہوتا ہے پاکستان کا وہ محبے وطن نوجوان پاکستان کی وہ محبے وطن مائے بہنے بیٹیا سو فیصد محبے وطن ہیں جو اس پارٹی کے ساتھ چل بھی رہی ہیں جو ابھی بھی پارٹی کے ساتھ چل رہی ہیں جو ابھی بھی پارٹی نیڈر کو مان رہی ہیں لیکن ان کو سمجھ نہیں آرہا آج کی اس پریس کانفرنس کے اندر میں نے صرف یہ چیزیں میرے سامنے دو آپشن تھے یا میں خموش ہو کے بیٹھ جاؤں یا جو کچھ پہ جانتا ہوں اور سمجھتا ہوں کہ وہ پاکستان اور دھرتی ماں کے حوالے سے نقصان دے ہے میں اس کے حوالے سے لوگوں کی ذہنوں کی عبیاری کروں کہا جاتا ہے جناب الیکشن آئے گا تو پتا چل جائے گا وہ خدا کا واسطہ ہے یار ان لوگوں کو تو میں ہاتھ جوڑ کے یہ سوشل میڈیا پہ یہ ساری الگوریدمز آرٹیفیشل انکیلیجنس تیس چالیس ہزار پینڈ لوگ میں ساری باتیں جانتا ہوں میں جس چیز کو سمجھ لوں کہ یار یہ چیز ہے تو میں اس کے اوپر اپنی ملک اپنے قوم اور اپنی دھرتی ماں کی عزت اور وقار کے لیے میں جنگ لڑوں گا اور الیکشن جیتنا یا ہارنا ہی صرف سیاست نہیں ہوتی ان اکل کے اندوں کو میں ایک چیز سمجھاؤں گا جو سارا دن یہ سمجھتے ہیں آ کے جناب اپنی مرضی کے کچھ لوگوں سے جناب وی لاک بنا کے آن جی اور فیاض جو آن جیتے گا کہ نہیں جیتے گا خدا کا واسطہ ہے پاکستان جیتے گا یا نہیں جیتے گا اس کا سوچو خدا کا واسطہ ہے گھرتی ماں کو بچانے کا سوچو یہ الیکشن جیتنا یا پاپولیٹی حسن بن سبا سے زیادہ پاپولر کوئی نہیں تھا ہٹلر سے زیادہ پاپولر کوئی نہیں تھا اپنے قوم اور اپنی اکس کے اندر میسولینی سے زیادہ پاپولر کوئی نہیں تھا جرمنی تباہ ہو گیا ہٹلی تباہ ہو گیا بڑے بڑے پاپولر لوگ ہیں پاپولرٹی صرف چیز نہیں ہوتی جو پاپولرٹی کے پیچھے بھابتہ ہے وہ اپنے ملک اور اپنے قوم کی غیرت اور خودداری کے حوالے سے وہ بعد میں سوچے گا تو اگر کسی کو یہ غلط فہمی ہے کہ الیکشن اور پاپولرٹی اور ووٹ اور جیتنا یہی کریٹیریہ ہے سیاست کا سیاست کا کریٹیریہ ہے اپنے ملک اپنے معاشرے اپنی سوسائیٹی کی تعمیر و ترقی ایف اے کی کتاب سے لے کے سوکس کی اینفل اور پی ایچ ڈی سیاسیات آپ ڈیفنیشن اٹھا کے دیکھ لیں سیاست کی وہ ڈیفنیشن یہ ہے کہ جب بھی کسی معاشرے اور سوسائیٹی کے لوگ کٹھے ہو کر ملکے جدو جھوٹ کرتے ہیں اس کو سیاست کہتے ہیں تو جناب اس پاس کے لیے سے آخر میں میں دوتیم چیزیں آپ کے ساتھ میں رکھوں گا یہ ہر روز کہنا کہ میں قتل کر دیا جاؤں گا قتل کر دیا جاؤں گا اس کے ساتھ سوات کا مجھے مار دیا جائے گا مجھے مار دیا جائے گا میں مارا جاؤں گا یہ کیا چیزیں ہیں یہ پینک کریٹ کرنا ہے یہ حراسپٹ کرنا ہے یہ سوسائیٹی کو ڈی سٹیبلائز کرنا ہے یہ سوشل میڈیا کے اندر ان چیزوں کو ہائپ کریٹ دے کے پاکستان کی بقا اور سربرندی کو دعوں پر لگانا ہے میں نے ساری زندگی جیلیں بھکتی ہیں مالے کھائی ہیں پرچے کی ہیں تین سو چوبیس تین سو دو وہ سب کچھ بکتا ہوا ہے جنابے والا جب بندہ گرفتار ہو جاتا ہے تو سب سے زیادہ سیف اینڈ ساؤنڈ ہوتا ہے کیونکہ وہ ریاست کی ذمہ داری بن جاتا ہے وہ پولیس کی ذمہ داری بن جاتا ہے وہ انتظامیہ کی ذمہ داری بن جاتا ہے وہ جیل انظامیہ کی ذمہ داری بن جاتا ہے گرفتار ہونے کے بعد کوئی بندے کسی کو مارا نہیں جا سکتا مرے گا تو کاخزوں میں کہ اس کو جیل انظامیہ نے مار دیا اس کو حکومت نے مار دیا اس کو انظامیہ نے مار دیا میں حیران ہوں کہ گرفتار ہوا تو مار دیا جاؤں گا یہ ٹیپو بنایا ہوا ہے لوگ اس کے اوپر سیمپیتیز ہیں رو رہے ہیں لوگ وہ مار دیا جائے گا وہ کیوں مار دیا جائے گا کیوں مار دیا جائے گا یہ وہ ہتھ کنڈے ہیں یہ وہ ہتھ کنڈے ہیں اور آخر میں ایک چیز عرشت شریف کا مرڈر اور پارٹی لیڈر کے اوپر حملہ یہ دو چیزیں ایسی ہیں انویسٹیگیشن ہوگی تو بہت کچھ سامنے آئے گا اور جو کچھ سامنے آئے گا یقین جانے دنیا حیران رہ جائے گی کہ حقائق کیا ہے تو میری اپنی اس پریس کانفرنس کے انڈ میں میرا ایک ہی نعرہ ہے کہ ایک یہی پہچان تھی اپنی اس پہچان سے پہلے بھی پاکستان کا شہری تھا میں پاکستان سے پہلے بھی اور ہم امن کے خواہہ ہیں لیکن یہ اہل تعصب یاد رکھیں یہ پاک وطن ہے جان اپنی اور جان تو سب کو پیاری ہے اس پاک وطن اس دھرتی ماہ کے ساتھ اگر کوئی سازش کرے گا انشاءاللہ فیاض الحسن چوہان ٹنکے کی چوٹ پہ ایک ڈیسنٹ طریقے سے اگر کوئی سمجھتا ہے کہ میں تلال چودری بن جاؤں یا شباز گل بن جاؤں نہ میں پہلے تھا اور اب تو جو چھوٹی موٹی ہارش لینگویج میں یوز کرتا تھا میں نے سب سے پہلے اس کی ماہ بھی مانگی ہے لیکن پاکستان کے خلاف جو سازش ہوگی دھرتی ماہ کے خلاف جو سازش ہوگی وہ بے نکاب کریں گے اور ایک بات سیاستدان کبھی نہ جیل جانے سے ڈرتا ہے نہ گرفتار ہونے سے ڈرتا ہے نہ مانے کھانے سے ڈرتا ہے تو میں نے پارٹی لیڈر کو پچس مہی کے بعد آخری جو پور کمیٹری کی میٹنگ تھی میں نے اس میں ایڈوائز دی تھی انہوں نے کہا جی میرے پہ دو تین پچے ہو گیا بھی تازہ تازہ ہی ہوئے تھے تو جناب ہر بندہ کھڑا ہو کے کہہ رہا تھا آپ تو ریڈ لائن ہے کسی کی حمد نہیں ہے آپ کو ہاتھ لگائے کسی کی حمد نہیں ہے کوئی آپ کو گرفتار کرے آپ گرفتار ہو گئے تو ہماری اس تیل اٹھ جائیں گی ہماری غیر تیل اٹھ جائیں گی ہم کسی جوگے ہی رہیں گے میں نے وہاں پہ خان صاحب کو کہا تھا پارٹی لیڈر کو کہ جناب والا نیلسل منڈیلا بھی جیل گئے تھے ابوالکلام آزاد بھی جیل گئے تھے لیاقتلی خان بھی جیل گئے تھے تحریک پاکستان اور سب سے بڑی بار چار وہ امام جن کو سارے مانتے ہیں حضرت امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ امام شافی رحمت اللہ علیہ امام احمد بن حمبر رحمت اللہ علیہ امام مالک رحمت اللہ علیہ چاروں نے کئی دفعہ ریاست کی طرف سے کیا ہوا جو ظلم تھا اس کے تحت قید و بند کی صوبتے اور جیلے کاٹی ہیں کیا ان سے ہم کوئی زیادہ بڑے اللہ کے ولی ہیں انہوں نے نہیں کہا کہ ہم ریڈ لائن ہیں تو جناب یہ جتنا پروپاگرنڈا کیا گیا یہ صرف اور صرف حراسمنٹ پاکستان کی سوائیٹی کو ڈیسٹیبلائز کرنے کا آج وقت آگیا کہ پاکستان کی امام کو سوچنا چاہیے ملک ہے تو سب کچھ ہے آخر میں دو چیزیں ہیں بیں گا مسلم ہماری ریڈ لائن نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس ہے اور بیں گا پاکستان نہیں ہماری ریڈ لائن پاکستان سوہنی دھرتی پاکستان ہے وہاں سے پوستے اور معاملات چل رہے ہیں بہت سکتلاح پاکستان کے خلاب اچھا بڑی دلچسپ بات ہے محور ملک صاحب نے بڑا اچھا کوئشن پوچھیں اس کے بعد آپ انشاءست پوچھیں گے چائنہ کے اندر کوئی یہ چارٹ ٹولز آپ کو نہیں ملیں گے چائنہ نے اپنے ٹولز بنائے ہوئے ہیں چائنہ نے اپنے ٹولز بنائے ہوئے ہیں سعودیہ کے اندر اپنے ٹولز ہیں دنیا کے کسی ملک میں میں پاکستانیوں کو محبے وطن پاکستانیوں کو اور پارٹی لیڈر کو جو ماننے والے پاکستانی ہیں ہاتھ جوڑ کے میں ان سے پوچھوں گا مجھے بتائیں فاکس نیوز پہ سکائی نیوز پہ اور سی این این پہ بیٹھ کے کوئی سی آئی اے کے خلاف یا امریکن فورج کے خلاف ذرا بول کے دکھائے یا وہاں کی سوشل میڈیا کے اندر کوئی بندہ بات کر کے دکھائے آپ یقین جانے امریکہ نے ٹک ٹاک کے حوالے سے ایک گھلا شکوا کیا چائنہ کی مینیمنٹ سے کہ یار آپ کے ادھر ٹک ٹاک کے اوپر تعلیمی سرگرمی ہمارے ہاں ناچ گانا آتا ہے یہی پاکستان کے حالات ہیں دنیا میں ٹک ٹاک جانا جو اچھے ملک ہیں مستحقہ ملک ہیں انہوں نے ایک پانسٹیف طریقے سے اس کو رکھا ہوا ہے اور دنیا کے کسی ملک کے اندر انسٹرا کے اوپر فیس بک کے اوپر ٹوٹر کے اوپر وہ شتر بے مہاری ملک اور قوم اور ریاستی اداروں کے اور اپنی فوج اور اپنی عدالتوں کے حوالے سے نہیں ہے جو پاکستان میں ہے تو یہ پراپر میں نے جو آپ کے سامنے آج بے نکاب کیا یہ وہ سازش ہے جو عالمی طاقتوں نے ایٹمی طاقت پاکستان کے خلافے ہوئی جی شاہد صاحب یہ بتائیے کہ آشار شریف کا آپ نے ذکر کیا آشار شریف کے حوالے سے تحقیقات بہت ساری چیزیں سامنے آئیں ابھی جو صورتحال چل رہی ہے اس میں اس کے بعد یہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ تمام طرح تعلیب آنے جو میں کسی ایک ادارے کی طرف کسی ایک شخصیت کی طرف یا کسی اس کو بھیجنے میں جو لوگ سہولت کاری کی جنہوں نے ان کا ہاتھ آئی آجا یہ ساری باتیں وقت کے ساتھ کھلیں گی ادارے انویسٹیگیشن کر رہے ہیں ادارتیں بھی کر رہے ہیں لیکن اس میں کوئی ادارہ انوال نہیں تھا شخصیت انوال تھی لیکن وہ باتیں ابھی میں آپ کے سامنے نہیں رکھ سکتا وہ بڑی شخصیت ہیں جیسے بتائیں کہ جس طرح آپ نے گھائی کی سوچل میڈیا کو منیج کر کے پاکستان کے اندر بھی اور باہر بھی ایک نفرت کا معاول بیسہ کیا گیا اور جس کے پیچھے واقعہ تھا ایک اجندہ تھا کیونکہ کل تک آپ بھی اس کا حصہ تھے سوچل میڈیا پر آپ کے بیانات آپ کی ویڈیوز سٹیٹمنٹس بھی سوچل میڈیا پر موجود ہیں تو کیا آپ کو ندامت ہے اس چیز کی کہ کل تک جو آپ کر رہے تھے اس مہم کا حصہ تھے اس پہ آپ کو ندامت ہے دوسرا یہ بتائیے گا کہ آپ کی حالی میں جہنگی درین سے ایک ملاقات ہوئی ہے اب آپ کا سیاسی قبلہ جہنگی درین ہوگا یا کوئی اوٹ نبات ہوگا اجاز شبیر ڈار صاحب نے بڑی اچھی بات پوچھی میں نے پہلی پریس کانفرنس جب کی اسلامباد تو وہاں کے صحافیوں سے میرا انٹریکشن نہیں تھا لیکن آپ لوگوں سے میرا پچھلے پانچ سال سے ریگولر رہا اور اس سوہ سال کی جو نامنہاد ازادی کی جنگ تھی اس میں میرا آپ کے ساتھ ہر ہفتے ہر دوسرے ہفتے رہا کیا آپ اس بات کی گواہی نہیں دیں گے کہ ہر پریس کانفرنس کے درمیان میں خود کہتا تھا کہ ہماری لڑائی پی ڈی ایم کے ساتھ ہے ہماری کسی ریاستی ادارے فوج یا آئی ایس آئی سے نہیں ہیں پھر اس کے بعد پریس کانفرنس ختم ہوتی تھی تو سب سے پہلے میرا بھائی شبیر دارکویسن پوچھتا تھا کہ آپ جناب فوج کے خلاف اور آئی ایس آئی کے خلاف آپ کے لیڈر نے یہ کہا تو جناب آپ کیا کہتے ہیں تو میں آگے سے جواب دیتا تھا کہ ہماری کوئی لڑائی نہ فوج کے ساتھ ہے نہ آئی ایس آئی کے ساتھ ہے ہم سیاسی لوگ ہیں ہم سیاسی جنگ لڑ رہے ہیں ہمارا حدف شباز شریف ہے نواز شریف ہے مریم نواز ہے فضل الرحمن ہے کیا آپ اس کی گواہی دیتے ہیں کہ سارے دوست کے نہیں دیتے ہیں تو جناب میری جتنی پوست ہے آپ کے لئے پوست موجود ہے میری سوہ سال کی اس عرصے میں کم از کم دس سے زیادہ میرے چاروں ٹولز کے اندر اور کاؤنٹس کے اندر موجود ہیں میرے ٹویکٹر اور میری پوست جس میں میں پاک فوج کو خراج تحسین پیش کر رہا ہوں آج سے پانچ چھے مہینے پہلے محسن داورڈ اور علی وزیر نے جب فینسنگ جو فینسنگ ہو رہی تھی بارڈر پہ اس کے حوالے سے فوج کے سپائیوں کے حوالے سے بہت غلگر ایک بات کی تھی اور آپ سارے موجود تھے میں نے ہمیشہ ہر پریس کانفرنس میں کیوں میرا ایک مزاج ہے میرا ایک میڈل کلاس فیملی سے تعلق ہے اور میرا ایمان ہے کہ فوج واحد ادارہ ہے جو میڈل کلاس کے بچوں وہ میریٹ کے اوپر لیتا ہے اور وہ میریٹ کے اوپر لفٹین سے لے کے جنرل تک جو ہے وہ بنتے ہیں اور ملک اور کون کی خدمت کرتے ہیں ایک بات تو یہ ہے کہ پچھلے سوہ سال کے اندر پہلے تو ہم ایک ایٹ پی اے چیزیں آجتا آجتا آئی نا چیزیں آجتا آخر میں مہینہ ڈیٹ جانا وہ بلکل ہی کھل کے آگیا تھا اور آخری بارہ پندرہ دن تو جانا وہ میں نے سب کچھ بتایا ہوا ہے یکم کا ریلی میں آپ بھی تھے چھے کی ریلی میں آپ بھی تھے کیا چھے کی ریلی میں میں نے آپ کو میسج کر کے مرید چوک سے پہلے کی کہ نہیں آپ گواہی دیں آپ سارے گواہی دیں کیا میں نے راجہ پشارت صاحب کو سربر خان صاحب کو روک کے حالانکہ یہ باسک قیوم اور عمر تنویر بٹ عمر تنویر بٹ تو جانا وہ اوپر سے سٹیکشن آئیوزی ڈیریکٹ لیڈر کی وہ تو پل کراس کر کے پچاس بندے لے کے آگے جا رہا تھا میں نے اس کو شارع کر کے واپس بلایا میں نے کہا واپس ہوں ہم نے نہیں جانا میں نے شاک اٹالیا پہ کھڑے ہو کے پہلے لابنگ کی اور پھر میں نے آپ لوگوں کو میسج کیا کہ اپنی ڈی ایس ایجیز لے کے آپ آج ہیں مریڈ کے پل سے پہلے وہاں پہ ہم نے میڈیا ٹاک کی اور میں نے تتر پتر کر دیا اگلے دن خان صاحب نے ساتھ تاریخ کو سارے ایم ایل ایم پی ایس کی میٹنگ کر کے اب میں نفذ ہی یوز کروں گا جو کلاس لی کہ میں نے تائے کیا تھا کہ جناب کچھری کی طرف اور جناب جی ایج کیو والی سائٹ کو جناب نے جانا ہے اور آپ کیوں نہیں گئے میرا ایمان تھا کہ یہ چیز غلط ہے تو چو اپنا کردار تھا وہ ہم ادا کرتے رہے دیکھیں جو نو مئی کے واقعات ہوئے ہیں یہ عام واقعات نہیں ہیں وہ یہ چیز بتائیں ائر بیس میہ والی چار چار ارب روپے کا تیارہ کھڑا ہے ایڈین را اور ایڈین فوج کا کوئی ایجنٹ سوچ بھی نہیں سکتا کہ اس کی ایکسیس اس تک ہو لیکن یہ لوگ ایک دیوار توڑی پھر دوسری دیوار توڑی اور این تیاروں کا آگ لگانے کے قریب آئے ہیں تو پھر جا کے کہ ڈریکٹ فائرنگ ہوئی ہے تو وہاں سے پاگے یار یہ کیا چیز ہے یہ کیا چیز ہے یہ جذبہ حبنفت نہیں ہے یہ پاکستان سے محبت ہے یہ دھرتی ماں سے محبت ہے ایم ایم عالم کا جناب تذکرہ ہم رو رو کے جناب ہم پہلی کلاسے لے کے اب تک کرتے ہیں اب تک بچوں کو سمجھاتے رہے تقریریں کرتے تھے ہم سکول میں اور کالجوں میں آنکھوں میں آنسو ہوتے تھے ایم ایم عالم چھے تیارے ایک سیکنڈ میں تیارہ جناب وہاں پہ کھڑا ہے اس کو توڑ دیا گیا یہ پاکستانیت ہے یہ جذبہ حبنفت نہیں ہے کیپٹن کرنل شیرلی یار اس نے اپنی جان دی انڈیا کے کرنل برگیڈیلز نے کہا کہ یار اس سے غیرت ماند اور اس سے خدار اس سے بہادر بچہ جانے اس برے صغیر میں کسی نے جوان کسی نے نہیں پیدا کیا ہوا یار اس کے مجسمے کو تم نے توڑ پھوڑ دیا یہ جذبہ حبنفت نہیں ہے تو چناب یہ وہ ساری چیزیں ہیں جس کے اوپر پوری پاکستانی قوم کو سوچنا چاہیے میں یہ جو پریس کارفرس کر رہا ہوں اور یہاں وقت کے ساتھ میں بھی گھر میں بیٹھ سکتا تھا یہ جتنے لوگ ہیں لیکن یہ سارے کارے ہیں یہ سارے کارے ہیں سارے دیش پر بشورے دینے والے یہ شیری مزاری سے لے کے فواج چوزی سے لے کے مسر جمشہ چیما سے لے کے پارٹی لیڈر ایک لگاتا تھا یہ چال لگاتے تھے ادارے اور فوج کے خلاف اور اس کو خوش کرنے کے لیے ادھے لینے کے لیے ٹکٹ لینے کے لیے فیاد چوہان نے یہ نہیں کیا فیاد چوہان پاکستان کی جنگ لڑ رہا ہے وہ لڑے گا آخری سوال آپ نے آج بڑے بہت شعبہ انتشاقات کیے خاص طور پر نو مئی کی رسولی نظر آری ہے وہ آپ کی باتوں سے یہی لگتا ہے کہ چین آف کمارٹ بیسی کری وہ پوائنٹ تھا جس کا تحملہ کیا وہ الحمدللہ وہ حملہ تکان رہا ایک تو یہ بتائیں کہ آپ فیوچر میں بھی ایسی کچھ پلاننگ ہے کیونکہ آپ اس جماعت کا حصہ رہے ریسلٹ ہی آپ نے اپنیوٹ کیا اور دوسرا یہ ہے کہ آپ جیسے جتنے پارٹی لیڈرز پیس کنفرنس کر رہے ہیں ان کو رہائی بھی مل دیئے پیس کنفرنسٹ بھی کر رہے ٹاک شوز میں کیا رہے ہیں وہ کارکون کے خاص طور پر آپ کی قیادت میں حمزہ کیمپ کی جانے پڑے تھے کیونکہ ایک بڑی تعداد اڈیالہ جیل میں اور غانبار وہ آرگی ایک کا سامنا بھی گھرے جاتے تھے کیا آپ ان کے لئے آواز اٹھائیں گے آپ کی اطلاع کے لئے ارض ہے کہ بالکل چھوٹی بات آپ نے کی ہے کہ حمزہ کیمپ کے اندر فیاد چوہان گیا فیاد چوہان صرف لیاقت باغ سے لے کے ریالٹو چوک تک پندرہ منٹ تک تھا ساری دنیا جانتی ہے جب پہلا نعرہ وہاں پہ لگا کہ یہ جو وردی ہے یہ جو دہشت گردی ہے اس کے پیچھے وردی ہے ایک جیک ساڑھے آٹھ بجے حامد میر نے اپنے پروگرام میں وہ کلپ دکھایا کہ فیاد چوہان نے جب یہ نعرہ سنا تو وہ وہاں سے ایکوٹ کر گیا میں وہاں سے ایکوٹ کیا اور میں واپس اپنے گھر کی طرف ٹپو روڑ سے ہو کے واپس آ گیا جیو فینسنگ سی ڈی آر آج کل کے دور میں کوئی چیز چکتی نہیں ہے یا آپ نے بالکل غلط ہوگی پوری بات سن لے جواب دے رو جناب تیہ ہو چکا ہے انشاءاللہ تمام کارکنان کو پی ٹی آئی کے میرے حلقے میں پہلے نمبر پہ پھر اس کے بعد راول پنڈی شہر سب کو جن کے پرچوں میں نام ہیں جو بے گناہ ہیں اور خدا نہ خاصتہ اگر گناہگار بھی ہیں سارے محبت بطن ہیں بہقاوے میں آئے پارٹی لیڈرشپ کے سب کو انشاءاللہ ان تمام ایف آئی آر سے ایک ایک کر کے سب کو باہر لے کر آئیں گے اور